اسلام علیکم جی ناظرین آج میں اور ہمون بھائی جا رہے ہیں جی پڑی سپیشل جگہ ہے کوٹلی ستیاں کا ایریا ہے کرور کہتے ہیں اسلام علیکم ہمون بھائی کیسے ہیں جی گوڈ موننگ سب صبح خیر عشد بھائی جناب تو صبح صبح کا وقت ہے اور اگر آپ دیکھیں بادل بڑے آپ کو خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں امید کرتے ہیں یہ بادل آخر دم تک ہمارے ساتھ ہی رہیں گے تو ساتھ ساتھ ہم آپ کو خوبصورت مناظر بھی دکھائیں گے اور ہمون بھائی سے میٹھی میٹھی باتیں بھی سنیں گے یہ دیکھیں سورج کی کرنے کتنا خوبصورتی سے بادلوں سے نیچے چھن چھن کے آ رہی ہیں اور یہ ابھی ہم لوگ یہ کون سی چھے گے جی میں بھولیں گے یہ ہم لہترار روڈ کی طرف جا رہے ہیں یہ راول چاک سے جو بنی گالا والا روڈ ہے ہم نے لیا ہے اور آگے ہم جا کر جب تی بنے گا یہاں سے تین چار کلومیٹر بعد وہاں سے ہم لیفٹ چل پڑیں گے لہترار روڈ پہ اور رائٹ سائیڈ پہ گر آپ جائیں گے تو آپ ہوئی بیگ تو دا ایکسپرس ہائیوی کیلک ہے جی سہی کھنہ پل سے سہی یہ بھی ہمارے لیفٹ پہ جو ہے یہ ان درکتوں کے اکب راول ڈیم جی کسی زمانے میں تو تھاٹے ماردہ تھا اب سناٹے کا عالم اب سناٹے کا عالم اور کیسا ہے دیکھیں جی کتنا خوبصورت منظر ہے آپ اگر دیکھیں اوپر آسمان کی جانے آج کی صبح زیادہ ہی اچھی نہیں ہے دل فریب ہے صبح آپ کو فریب دیتی ہے اور پھر دل کرتا ہے کہ یہ بادل ہو یہ موسم سارا دن ایسا ہی رہے جی ہے مگر ہوتا کیا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے جی ہے تو پھر وہ جو بادل ہیں اس طرح کے بادل تو پھر پکھر جاتے ہیں پھر پکھر جاتے ہیں یعنی آپ آپ مجھے بتائیں پریڈکشن کی ہے ویہدر کی آج ویہدر کی جو پریڈکشن ہے آج یہ ہلکی پھلکی جو ہیں وہ بارش کا چانس بوندہ باندی ہے آج اور میں خواہش بھی ہے دیر ترک پیٹھے بس تجھے سوچا گیا واہ واہ کیا بات ہے اگر ڈسٹنس کی بات کریں تو آل موسٹ سنتالیس کلومیٹر ہے جہاں سے ہم نے سفر کا آغاز کیا کروڑ جہاں ہم جھا رہے ہیں اگر آپ دنوئی جائیں گے تو وہ سیکسٹی پلاس ہے تقریباً ساٹھ پیسٹھ تقریباً اتنا آپ کو سفر تیار کرنا پڑے گا تو امید کرتے ہیں جی ہمارا سفر ایز یوزول اس پہ جیسے کہتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح مون بھائی کے ساتھ اچھا گزرتا ہے آپ بھی انشاءاللہ اچھا گزرے گا ابھی ہم یہاں سے بائن جانب مڑیں گے یہ سامنے جو چوک ہے یہ دیکھیں یہ لکھا ہو جی کوٹلی ستیاں فیفٹی ون کلومیٹر اکاون اور یہ کیپٹن نعیم تفیل شہید چوک یہ جو کیپٹن نعیم تفیل ہیں اللہ ان کو جنت سیب کرے بلکل وہ تو ہیں ہی جنتی یہ میرے کلاس فیلو ہیں ہم دونوں بھائیوں نے میٹرک تک اکٹھے تعلیم آسل کی تو کبھی انشاءاللہ کوشش کروں گا ان کی فیملی سے ملنے کی تو ابھی ہم مڑے ہیں جی بائن جانب یہاں سے سفر ہمارا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے کوٹلی ستیاں کی طرف اور وہاں سے ہم پہلے جائیں گے کروڑ بلکہ کوٹلی ستیاں ہم نہیں جائیں گے ہے تو وہ کوٹلی ستیاں کا ہی ایریا جہاں ہم جا رہے ہیں تو اس کا جو آئیڈیا ہے وہ جی حامون بھائی نے مجھے دیا اب حامون بھائی سے پوچھتے ہیں کہ وہ ادھے ہمیں کیوں لے کے جا رہے ہیں بھائی کروڑ کی ایک بڑی تاریخی حسیت بھی ہے جی کروڑ میں ایک فورسٹ ریسٹ ہاؤس ہے جو اٹھارہ سو اٹھاسی میں بنا تھا دنوئی سے بھی چالے سال پہلے اور دوسری اس کی وجہ ہے شورت یوں بھی ہے کہ فرس ورڈ وار میں کروڑ سے کافی لوگ جو ہے سباہ میں شامل تھے اچھا اور یہاں سے روزگار کے کوئی اور تو موقع نہیں ہوتے تھے لوگوں کے پاس جی 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 لوگ اس وقت جو لوگ تھے وہ وہ فوج کو ہی جوائن کرتے تھے صحیح وہ فرس ورڈ وار میں جو گئے تھے تو ان میں سے جو خاص کر یہ علاقہ ہے یہاں سے پڑھنے میں آتا ہے کہ تیرہ سے پندرہ لوگ جب واپس نہیں آئے تھے اچھا وہاں پر ان کی یادگار بھی بنائی ہوئی ہے گھوڑوں نے اچھا اور وہاں پر پھر ایک پولیس سٹیشن ہے جو کہ ڈیزرڈیڈ ہے یعنی کہ اس کو نے ختم کر لیا وہ کلیف پہ ہے جہاں پر پہاڑی کی ختم ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے آپس میں پہاڑی پہ بھی ایک پولیس سٹیشن تھا شاید موجود ہو تو یہ آپس میں تھرہو میررز کمینکیٹ کیا کرتے تھے اچھا وہ بڑی انٹریسٹنگ جگہ جی اور وہاں پر وہ چکی بھی پڑی ہے جا کے دیکھیں گے جس پہ جو مشکت کرائی جاتی تھی اچھا حوالاتیوں سے سہی 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 اس کے علاوہ تھک فورسٹ ہے اور یہ ہے ہم نے جانا ہے وہاں پر بہت کچھ ایکسپلور کرنا ہے یہ کور چگہ بھی ہے جس کے بارے میں مزہ تب ہے کہ تھوڑا سم سسپنس رہی ہے ٹھیک اب ہم اس کو ایکسپلور کر لیں جس میں ہم اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ کو شیئر کریں زیادہ بردہ انشاءاللہ اور بہت مزہ آئے گا جی انشاءاللہ کیونکہ نئی نئی چیزیں اور نئے نئے مقامات جب ہم ایکسپلور کرتے ہیں تو ہمارا پورا دن جو ہے وہ بڑا ہشاش بشاش گزرتا ہے اور بالکل سیم نیچر جو ہے وہ ہمون بھائی کی ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں اور نئی نئی چیزیں نکالتے ہیں تو کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو بھی ہم اپنے ساتھ رکھیں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ہمیں فالو کرتے ہوئے آپ بھی ہمارے اس قطعہ پوٹوہار کے خوبصورت ایریاز کو ایک دفعہ ضرور وزٹ کریں گے جی ناظرین اکرام تو ابھی میں جس جگہ کھڑا ہوں یہاں آپ کو دو سڑکیں دکھائی دے رہی ہیں جی یہ دو راستے ہیں ایک دائیں جانب روڈ جا رہا ہے ایک دائیں جانب یہ ہے جی ہماری گاڑی اور تھائیں جانب آپ جائیں گے تو آپ دنوئی کی طرف جا سکتے ہیں کوٹلی ستیاں شہر کی جانب آپ جا سکتے ہیں اور ہم لوگ تو پہلے اس طرف گئے تھے یہ سامنے آپ کو بوٹ بھی دکھائی دے رہا ہے پتری آٹا جانا چاہیں تب بھی آپ کے در سے جا سکتے ہیں 65 کلومیٹر کا فاصلہ آپ کو کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ جائے پیدائش بابا ستی اور بلاوڑا شریف اور دربار سائنٹک کا سرکار کوٹلی شہر دنوئی فارسٹ ریسٹ ہاؤس یہ سارا کچھ آپ ادھر سے جائیں گے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا پھر اس کے علاوہ اگر آپ بائیں جانب دیکھیں تو یہاں سے بھی آپ پتری آٹا جا سکتے ہیں چومن کلومیٹر کا فاصلہ آپ کو دیکھ کرنا پڑے گا اس کے علاوہ بان فارسٹ ریسٹ ہاؤس اور سنگریسی فارسٹ پارک فائر ووچڈ آور اور اسی کے ساتھ اگر دیکھیں تو جنگل ہوتل کروڑ اور کروڑ فارسٹ ریسٹ ہاؤس بھی ہے اس ایریا میں اور سملی ٹیم کی طرف جانا چاہیں دس کلومیٹر کا فاصلہ آپ کو دیکھ کرنا پڑے گا اور ہم جائیں گے اس طرف اگر آپ یہ نیچے دیکھیں تو آپ کو یہ بارش کے کترے دکھائی دے رہے ہیں یہ دیکھیں بارش بھی شروع ہو چکی ہے خوبصورت منظر ہے اوپر دیکھیں آپ کو جو بادل ہیں سرمئی بادل وہ دکھائی دے رہے ہیں موسم بہت سوانہ ہو چکا ہے تو چلتے ہیں جی سفر اپنا دوبارہ شروع کرتے ہیں ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی ہے اور شروعات جب کی ہم نے سفر کی تو اس وقت بھی خواہش کا اظہار کیا کہ اگر بارش مل جائے راستے میں تو سفر مزید اچھا اور خوبصورت ہو جائے گا یہ جو ایریا آپ کو دکھائی دے رہا ہے دائیں بائیں اور خاص کر سڑک دیکھیں یہ اسلام آباد کا ایریا ہے ابھی ہم اسلام آباد کی حدود میں ہی سفر کر رہے ہیں تو جس کے بعد جب فورسٹ شروع ہوگا پھر نظارے دیکھنے والے ہوں گے اور ڈیسٹک راولپنڈی پیم انٹر ہو جائے گے دیکھیں کتنا زبردست انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ابھی ہم سرے ٹرے وال کر رہے ہیں اسلام آباد میں اور جو ہی ہم خوبصورت ایریا میں انٹر ہوں گے تو وہ راولپنڈی گزیلا شروع ہو جائے گا ایک بارش بہت تیز ہو جائے جی آپ آواز بھی سون سکتے ہیں یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ آمون بھائی کو بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ ایک چیز کا مشاہدہ کریں آپ کو سورج بھی دکھائی دے رہا ہے یہ سامنے دیکھیں اور اگر آپ نیچے دیکھیں تو بارش بڑی تیز حالانکہ مونسون جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اس کے باوجود ہمیں اکتوبر کے مہینے میں اس قسم کا نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ مونسون کی فیلنگ نہیں ہے نا کیونکہ جب اس طرح کی بارش ہوتی ہے تو اس وقت حبس بھی ہو جائے گرتی ہے حبس سے جان چھوٹ گئی ہے ہماری لیکن یہ کہلیں کہ موسم جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہو گیا اچھا اس لئے بھائی کہ لیٹ اکتوبر اور نومیمبر جی مقصان میں سب سے ڈرائی موسم ہوتا ہے ایسی بات سب سے کم بارشی ہیں آپ نے پن رکھوکر سے لے کے نومیمبر گینڈ تک ایسی بات یہ وہ سیزن ہوتا ہے جب ایوریج ریکی آتی ہے آپ نے پورے سال میں سب سے کم بارشی ہیں جی ایسی مگر آپ کو بارش مل جائے تو آہا بہت ارا گئی ہو سب سے آج یہ دیکھیں آپ کو دیہات کا ماحول دکھائی دے گا یہ دیکھیں جی دائیں بھائیں آپ کو موویشی ڈنگر آمن کو کہتے ہیں جی اپنی لینگویج میں ڈنگر جلنے پنے چرنے آستا ہے چرنے 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 بات کرتے ہیں جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ کی جو اپنی زبان ہے اس میں آپ سرواتیں سناتے ہیں یہ انتہائی پیار کی کیفیت میں ہوتے ہیں کچھ پرانا دوست مل جائے پرانے رشتے مل جائے تو پھر آپ کے موو سے اپنی زبان کے الفاظ ہی نکل بے شک بے شک کیونکہ جب آپ کی اپنی جو لینگویج ہوتی ہے مادری زبان اس میں پیار کا اظہار کرنا اور نفرت کا اظہار کرنا اس کا پنتہ بھی اسی میں ہے مزے کی بات آپ کو بتاؤ رہے جب ہم اس جو آپ نے جہاں سے ناظرین کو بتا رہے تھے کہ یہ روڈ آپ کا روڈ ستیاں کو رائے روڈ جا رہے روڈ جا رہے مزے کے بعد سی روڈ ستیاں روڈ جا رہے روڈ جا رہے روڈ جا رہے دھنیال روڈ جا رہے جا رہے سٹور دیکھیں گے جا رہے دھنیال ہاؤس یہ سامنے لکھا دھنیال ہاؤس یہ بڑے اچھے لوگ ہیں ستی بھی اور دھنیال بھی سراکے کے لوگ جہاں پر بھی جائیں بہت ہے پیار اور محبت کرنے والے لوگ ہیں صحیح اپنے مٹی سے بڑی محبت کرتے ہیں اب بھی بزرگوں کے فٹ رہنے کے راز یہ دیکھ لیں بابا جی لگے ہوئے راز یہ ہی ہے یہ بولی ہے ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ ہیں دیکھیں یہ بولی وینسیت ہے اب میں آپ کو بائیں جانے دکھاتا ہوں بائیں طرف یہ دیکھیں خوبصورتی بیوریفا سفر ہمارا بہت زبردست شاندار بزرہ ہے کیونکہ سفر اس وقت اور زیادہ اچھا ہو جاتا ہے جب ہم خیال لوگ سفر کر رہے ہیں ابھی میرا بیٹا عمر بھی ہے میرے ساتھ خاموش بیٹھا ہوا ہے ناظرین اکرام یہ دیکھیں جی سملی ٹیم لیک کروڑ اور یہ نیچے ٹیم ہے میں یہاں سے آپ کود کہتا ہوں آگے ہیں اللہ کریں سبح سبح بہمتشاہ چھلی بھلا بھی بیٹھا ہو رہے ہیں یہاں سے دیکھتے ہیں جی پاہر نکل کے بڑا خوبصورت ایریا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے ماشاءاللہ یہاں سے میں آپ کو نظارہ دکھاتا ہوں سملی ڈیم کا یہ دیکھیں جی یہ چھوٹی پہاڑیوں کے بیچ میں پانی گزرتا ہوا جا رہا ہے دیکھیں ماشاءاللہ وہ دور تک ہے بہت دور تک کیمرے کی آنکھ جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچتی لیکن بادل بھی نیچا ہے وہ دیکھیں جی بلکل اور اتنا حسین منظر ہے اور اتنی خاموشی ہے کہ ہم لوگ بھی آہستہ آہستہ بول رہے ہیں یہ آپ دیکھیں östہ اس باس ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سملی ڈیم کیوں بنایا گیا سملی ڈیم جوہے صمح پر بنایا گیا ہے اس ڈیم کی منصوبہ بندی انیس سو باستہ ہمی کی گئی یہ ڈیم 2013 میں مکمل ہوا اس کی انچائی اسی میٹر ہے سمی ڈیم کیپٹل ڈبلیپمنٹ ایتھارٹی سی ڈی اے نے بنایا سمی ڈیم اسنانباد کے مشرق میں تیس کلومیٹر پر واقع ہے سملی ڈیم اسلام آباد میں مقیم آبادی کے لیے پانی کا سب سے بڑا زخیرہ ہے اس ڈیم میں مری کے قدرتی چشموں اور پگلنے والی برف سے پانی جمع ہوتا ہے تو یہ ہے جی اوپر پوائنٹ جہاں سے آپ سملی ڈیم کا نظارہ کر سکتے ہیں دکھاؤں آپ کو چلے چلتے ہیں اوپر یہ چٹان اس کی اوپر میں چلتا ہوا جا رہا ہوں کچھرہ آپ نے یہاں پھینکنا ہے اگر آپ کے پاس ہے اور یہ ہے جی بیٹھنے کی جگہ خوبصورت ماشاءاللہ بیوریفو واقعی جی یہاں کھڑے ہو کے آپ جب نظارہ کریں گے سیری کا آپ کو بہت مزا آئے گا جس طرف نگاہ چاہتی ہے اللہ تعالیٰ کا خوبصورت تخلیخ کردہ ہمارا یہ خطہ خطہ ہے پوٹوہار بیوریفو یہ ہے جی نیچے سڑک حامون بھائی اپنا کام کر رہے ہیں اور ادھر میرا بیٹا عمر یہ اپنا کام کر رہے ہیں تو چلتے ہیں اپنا سفر دوبارہ شروع کرتے ہیں بلکہ یہ آپ کو بارش کی آواز سناتا ہوں رم جم شروع ہو گئی اس سے پہلے کی بھیگ جائیں لیٹس مووو یہ ہے جی کوٹلی ستیاں کا ایریا شروع ہو چکا ہے جی ماشاءاللہ ڈسٹرک راولپنڈی ڈسٹرک راولپنڈی جب بھی میں کوٹلی ستیاں کا نام لیتا ہوں تو لکمہ لازمی دیتے ہیں ہمون بھائی ڈسٹرک راولپنڈی کیونکہ یہ ہمارے شہر کا حصہ ہے یہ گرین ٹاپ دکھا ہے نا جی یہ گرین ٹاپ دکھا ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت یہ ٹاپ دیکھیں دیکھیں ہمارے پاس اللہ کے دیا ہوئے اس وطن کے اپاس بڑے خوبصورت شہر ہیں کراچی شاندار لوگوں کا شاندار شہر لاہور بڑے دلوالوں کا بڑا شہر فیصلہ آباد حیدر آباد پشاور سوابی کوئٹا گلگیت جہاں جہاں جائیں گے سکردو مزفرہ باد باب سارے خوبصورت ہیں اب پنڈی شہر کے گواس اور پنڈی بیسٹر کے پاس جو کچھ ہے وہ ایک جنیت ہے بری ہیں کوڑلی چتیاں ہیں یہ پہاڑ ہیں نڈ ہیں بلکل جی چکری ہیں ٹینچ باٹا ہے آہ ٹینچ باٹا بلکل رجا بزار ہے رجا بزار ہے ٹھیک ہے پنڈی ڈیسٹرک کے پاس جو چیز ہے دوسرے شہر اسے محرمی ہیں ایسی بات ایسی بات اس کے پاس آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جسے آپ کمپلیٹ پیکج کے سکتے ہیں بلکل یہاں پہ آپ کو پہاڑیاں ملتی ہیں تو آپ کو شہر بھی ملتا ہے آہا کیا حسین امتزا جے جی ہر چیز کا بہت سا بہت سا بہت سا یا کراچی فیصلہ باد گجرہ والا یہ نہیں ملتا ایسی بات شہر تو ملتا ہے یہ نہیں ملتا یہ نہیں پنڈی شہر کے ساتھ پنڈی ڈیسٹرک میں یہ کچھ بھی آپ کو ملتا ہے بلکل اس لحاظ سے یہاں کے رہنے والی لوگ جیسے آپ سے دل پہلے کہہ رہے تھے جے جی کروڑ بدلی اٹھے ٹائم کی ٹینشن ہی نہیں ہے ہاں جے بدن تھرڈی منٹس ہی آپ پنڈی شہر کے اندر سے نکلیں ہاں جے جس طرف نکلیں اس کو چارہ پر آپ کو خوبصورت نظارے میں لیں گے بیش ہے مدر نیچر میں لیں گی آپ بیش آلکم کہتی ہو بارش تھوڑی سی اور تیز ہو گئی واہ کیوں جی آپ نے آپ نے رب تعالی سے خواہج کا اظہار کیا تھا بیش ہے بارش سے ملاب کرا دیا رب تعالی نے کرا دیا اللہ نے کرا دیا ماشاءاللہ خوبصورت ایریہ شروع ہو چکا ہے جی دائیں بھائیں آپ کو چیڑ کے درخت کھائی دیں گے اور ابھی مجھے امون بھائی نے کہا کہ ابھی تو کچھ شروع ہی نہیں وہ آگے جائیں گے تو پھر دیکھنا کہ کتنا دلکش نظارہ آپ کو دیکھنے کو بلے گا یہاں سے پتریاتا ہے جی ٹوئنٹی تھری کلومیٹر دیس کلومیٹر اکثر جب کوئی خاص برف پڑی آتی ہے یا موسم شہندار ہوتا ہے ایکس پیس ہائی وی کے اوپر ٹرافک پھنس جاتی ہے بہت باداد میں لوگ آجاتے ہیں جڑوان شہروں سے اس کے متوادل یہ روڈ ہے اچھا یا وہاں فسنے یا خوار ہونے کے بجائے آپ اس طرف سے آجائیں ادھر آجائیں اور یہاں سے اسلام آباد نکل جائیں سہی سہی اور مزے کے بات چاہے کہ آگے جو برج ہے جی وہاں سے بھی اپتریٹا سے آتے ہوئے تو وہاں سے آپ لیفٹ ہو سکتے لرسے چونکہ روڈ شروع میں کوئی ہم نے دیکھا ہے آٹھ داس کلومیٹر کے پیچ سوڑا خستہ بے حالت پہ جی سہی اور ادھر سے ہم نے جو دیکھا آپ نے نوٹ کیا ہے جی جتنا آریا اسلامباد میں شامل تھا وہاں روڈ کی بڑی خستہ حالت تھی ایسی بات ہے جیسی ہم نے ڈسٹرک راولپرنڈی میں قدم رکھا ہاں بہت اچھی ہوگی جی اچھی نہیں بہت اچھی ہوگی اب اس علاقے میں آپ کو اکثر جگہ پولٹری فارمز نکرائیں گے اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے گلائمٹ تھوڈا بہتر ہوتا ہے اچھا ہے اور آپ کو پیدوار بھی اچھی ملتی ہے صحیح پانی بھی آپ کو یہاں مل جاتا ہے صحیح مجدید گرمی اگر آپ نیچے کی طرف جائیں جون جلائے میں تو پرچکن آپ کا بتائی ہے اس کو یہ شیور کہتے ہیں جی وہ اسے روائیب نہیں کروا تھا بہت سی بات ہے یہ دیکھیں جی سبز حلالی برچم اور یہ نیچے جو ہے وہ پولٹری فارم ہمارا سفر ماشاءاللہ پیترین واو 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 یہ دیکھیں جی اس کے پتے کس طرح چمک رہے ہیں یہ پیپل 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 اور یہ دیکھیں یہ آپ کا فیوریٹ نظارہ ہے آہا بھائی جان کرنوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں درختوں سے وہاں پہ کہتے ہیں آمون بھائی ٹھاہر ہے یہ میرا کہہ لے کے سب سے پسندیدہ وہ جو ہے نا وہ شورٹ آپ نے یہ پیپل لیا تھا نا پرنلا سے واپسی پی جب وہ درخت کرنوں میں نہائے ہوئے تھے آہ جی وہ آپ نے وہ شورٹ لیا اور جب میں نے دیکھا میں نے گا وہاں پرنلا راکس ہی میں نے دیکھی جی اور میں نے دیکھا ہے ایک بہت سوچے بہت سوچے ویلوگز ہے پرنلا بلکل ایسی بات پرنلا آپ نے امیزنگ چیز بنای ہے اپنے ہموم یہ مطلب بننے والی بات نہیں ہے آپ کے بات سچ بات ہیں چیلنج کر کے کہہ اور یقین کریں وہ ایسا بلاگ ہے کہ جس کی ویڈیو جو ہے وہ میں الگ سے بڑی سکرین پہ اکیلے بیٹھ کے بھی دیکھتا ہوں میں نے بھی دیکھی اور میں اپنے کسن کے گھر گیا ہوں ایسا 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 اچھا گھر گیا ہوں تو وہ مصوب ہو ہی دیکھتا میں نے کہا بتا تھا میں آرہا ہوں دیکھتا کہتا نہیں یار میں تو دیکھ رہا تھا تمہاری کولا ہی میں آرہا ہوں صحیح بس ہی ہم دونوں نے اب بیڑا اٹھا لیا جی پوٹھوہار کو ایکسپلور کرنے کا جب بھی ہمیں بھوکا ملے گا اپنے ناظرین کو پوری دنیا کو دکھاتے رہیں گے جی کہ ہمارا جو کتا ہے پوٹھوہار ہے وہ بھی کسی سے کام نہیں ہے کسی سے بھی کام نہیں ہے اور کہتے ہیں نا چیاریٹی بگنز جی ہم گھر سے شروع ہوں گے جی پاکستان سارا ہمارا گھر ہے بے شک بے شک یہاں جتنے آئیں گے ہم نے سینے سے لگائیں گے جب ہم ان کے علاقوں میں جاتے ہیں وہ ہمیں لگاتے ہیں نا جی سینے سے لگاتے ہیں یہ دو طرفہ محبت دو طرفہ ہے ہم بھی چاہتے ہیں جی بلوچستان سے لوگ آئیں مجھے کہیں ارشد بھائی جزر آپ گئے تھے ہمیں بھی لے کے جاؤ کراچی سے لوگ آئیں وہ بھی اسی طرح ہیں اور لاہور سے آئیں جہاں جہاں سے آئیں اچھا مجھے اپنے کراچی کے بھائیوں سے بہت محبت اس لحاظ سے ہے کہ وہ جب آتے ہیں ان علاقوں میں ایک وہ کورا کرکٹ نہیں ڈالتے ہیں یہ کراڈٹ کراچی کو دینا چاہیے اپنے شہر میں ان کے جو پرابلمز ہیں لیکن یہاں نہیں یہاں وہ کورا کرکٹ نہیں ڈالتے ہیں اور وہ صحیح معنوں میں انجوائے کرتے ہیں نوائس کریئٹ نہیں کرتے ہیں ایسی بارہ خوراک کو انجوائے کرتے ہیں اور بڑے پیار سے گلتو کرتے ہیں باقی جڑے ساڑے پراہ ورنہ پنجاب نے بڑا نمنایا ہے اوہ ان میں سے اکسریت بہت اچھی وہ بھی بڑا کرکٹے ڈالتے ہیں مگر کچھ ہمارے جو پنجاب کے بھائیں ہیں ان کے پرنڈی کے بھائیں ہیں وہ تو اپنا یہ دینی فریضہ سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھا سمجھا کہ ہر بھی لوگر سمجھا ہر چینل سمجھا بلک کہہ رکھ سب کہا ہر چینل سمجھا یہ دیکھیں یہ پتھر دیکھیں ہیں کیا خوبصورت نظارے ہیں جی گزرت کے اچھا دوب چھاؤں بھی ہی ہیں ہم نے رنگ بھی خیر رہے ہیں یہاں پہ پہنچ کے ایسے حسین نظارے دیکھ کے دل میں یقین کریں ایسی تڑپ پیدا ہوتی ہے اور ایک ہی قرآن کی آیت جو ہے وہ دل میں بار بار دل کرتے ہیں اس کو بروفہ بھی ہے یہ اعلیٰ ہے ربی کمات وکر سے باہر دیا تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت چھتا ہوں سبحان اللہ آپ یہ یہ ہے جی کروڑ فارسٹ ریسٹ ہاؤس فارسٹ ہاؤس کتنا دور ہے نہ لیے یہ جی ہم دائیں جانے مڑے ہیں اور یہ ہمارے شیڈول میں نہیں تھا لیکن ہمون بھائی نے کہا دیکھتے ہیں جی ریسٹ ہاؤس بہت پرانا ہے اس کو بھی ٹاچ کرتے ہو جاتے ہیں جو میں نے پڑھا ہے اٹھارہ سو اٹھاسی اچھا نہیں جی اٹھارہ سو اٹھاسی مجھے تو یہ لگ رہا ہے سامنے یہ والا دیکھیں تھرہ کیا بات ہے جی چلتے ہیں تو ریسٹ ہاؤس کو جلیے سنتے ہیں ڈیر سو سال پرانا ہے مجھے تو یہ لگ رہے یہ دیکھیں سامنے بلکل یہ ہے یہ ہے جی ریسٹ ہاؤس کیا بات ہے جی ریسٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں ہم لوگ اور ابھی آپ کو میں ہوا کی آواز ہوا کی سرگوشی وہ سناتا ہوں سنا ہور کیجئے گا بات ہے جی بہت ہے جی سو سال پرانا ہے جی ریسٹھ نیو بات ہے جی ہرا بات ہے جی دو سو باون میٹر یہ سرو کا درخت دیکھیں جی پھیلا ہوا ہے فرسٹم میں نے ایسا کوئی ٹری دیکھا ہے سرو کا جو کہ اس ڈیزائن میں یا اس شیپ میں ہے یہ دیکھیں نہیں تو یہ بالکل سیدھا ہوتا ہے جیسے سات پیچھے جو ہے وہ میں نے آپ کو درخت دکھائے اور یہ جی فیسٹ آوس ابھی ہم کوشش تو کر رہے ہیں کوئی بندہ ہمیں مل جائے اور اس کی جتنی ڈیٹیل ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں اگر زیادہ دیر ہوئی تو ہم رکیں گے نہیں جو چیز دکھانا مقصود تھی وہ یہ تھا یہ اٹھارہ سو اٹھاسی میں تعمیر کردہ یہ میک میں جنگلات کا ریسٹ ہاؤس اس کی جو اسٹوریکل بیک گرونڈ ہے اس کے تناظر میں ہم یہاں پہنچے ہیں رکے ہیں تو چلتے ہیں جی اپنا سفر دوبارہ شروع کرتے ہیں کروڑ فارسٹ ریسٹ ہاؤس سے اب ہم چلتے ہیں جی اپنی منزل کی جانب موسیقی 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 موسیقی